السلام علیکم ورحمت اللہ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکان پر لازمی کلک کریں شکریہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علیشان ہے قیامت کے دن ایک ایسا شخص لائے جائے گا جس کے 99 رجسٹر غناہوں سے برے ہوں گے اور ان کی لمبائی حد نظر تک ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تُو اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے کیا میرے محافظ فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے وہ عرض کرے گا نہیں مولا پھر رب ارشاد فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا اے میرے رب میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس وقت ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہ لکھا ہوگا جسے اس نے خلوص دل کے ساتھ پڑا ہوگا اس پرچے کو میزان میں رکھا جائے گا وہ عرض کرے گا یا اللہ ننانوے ریجسٹر جو گناہوں سے پر ہیں ان کے مقابلے میں اس ایک پرچے کی بلا کیا حقیقت ہے اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بے شک تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر وہ پرچہ ایک پلڑے میں اور ننانوے ریجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو یہ پرچے والا پلڑا باری ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی وہ سب سے باری ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین